یہ نقوش عصبت میں بھی علامہ دیشاہ حضرت جوازی صاحب میں سے لکھا ہے ایک ہے شخص کی غیبت ایک ہے شخصیت کی غیبت شخص کی غیبت کے مطلب کیا ہے کہ جو سامنے خود ذات ہے وہ موجود نہ ہو غائب ہو شخص غائب ہے ایک مرتبہ یہ کہنے ہیں وہ شخص ہمارے درمیان کہیں ہیں اس کی شخصیت پڑھتا ہے غیبت میں چھوٹے بچوں کے لئے مثال کو یہاں پر اتنے محبنی تشریف فرما آپ کو میں آہستہ آہستہ پہچاننے لگا ہوں لیکن مثال کے طور پر آپ میں سے ڈاکٹرز بھی ہیں آپ میں سے بعض نویلز بھی ہوں گے سٹوڈنٹس بھی ہیں دوسرے مومنین بھی سوال آپ شخصا جب سامنے ہیں تو آپ از ایسے شخص تو غیبت میں نہیں ہے نا میرے لئے لیکن آپ کی شخصیت غیبت میں ہے میرے لئے بات پہنچ رہی ہے اس لئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی شخصیت کیا ہے آپ بزنسمن ہیں آپ جوب کرتے ہیں آپ ڈاکٹر رہے ہیں کیا ہے مجھے نہیں معلوم امام علیہ السلام ازہی سے شخص پردہ غیبت میں نہیں ان کی شخصیت در حقیقت پردہ غیبت میں ہے یعنی یہ کہ امام علیہ السلام اگر شخصا غیبت میں ہو تو کسی سے ملاقات نہ کریں نہیں ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے وہ محفلوں میں بھی آتے ہیں وہ مجالس میں بھی آتے ہیں کتنے ہی واقعات ہیں جب جلوس اعظام ہیں سیدہ مہدی بحلو علوم جیسے بڑے عالق جنہیں امام زمانہ نے ایک خاص امتیاز دیا تھا کہ وہ جب چاہتے تھے اپنی مرضی سے امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے اور وہ گزر رہے تھے اور امامہ جن کا لباس تھا وہ پہنا ہوا تھا آشور کا جلوس تھا وہی تویرش کا دستہ جو آج تویرش کا دستہ بہت پشور ہے کہ جو سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی دادات میں دورتے ہوئے آتے ہیں اور عبد واللہ یا ظاہرہ مہدنسہ حسینہ کہتے ہوئے آشور کہتے ہیں امام حسین کی حرم میں داخل ہوتے ہیں السلام علیہ کیا باب عبداللہ کی حتیب بین الحرمین جا کر غازی عباس علیہ السلام کی حرم میں داخل ہو کر وہاں سے بہار آجاتے ہیں یہی اُن کا پرسہ ہوتا ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور سے اور سیکڑوں کلومیٹر دور سے بھی چل کے کتنے مومنین تشریف لاتے ہیں اور ایک سلام کی خاطر کا اسلام علیہ کیا باب عبداللہ تو اس طویرہ کے دستے کو یہ جو شہرت ملی آج طویرہ ایک علاقے کا نام ہے پہلے اس علاقے کے مومنین ہر ایک کپڑپڑے دستہ ہوتا تھا جیسے ہمارے جلوسوں میں سیدہ مہدی بہر و بلوم اس جلوس میں موجود تھے اور وہ ماتنیوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ دفتن انہوں نے اپنی عباب کو اتار دیا سیدہ مہدی نے اپنا ماما بھی اتار دیا اور بلکل جہاں ماتنیوں کی درمیان کھڑے ہو کر انہیں ماتنی شروع کیا آشور کا دن تک تو کسی نے ان سے آگر کہا کہ آپ کی شخصیت اور جو آپ کا وقار ہے تو اس انداز سے زید نہیں دیتا کہ آپ عام لوگوں میں کھڑے ہو کر ایسے ماتنی کر رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے ہی جواب دیا کہ میں کیا کروں میں دیکھ رہا ہوں میرے زمانے کے امام اسی سف میں اور اسی دستے میں کھڑے ہو کر ماتن کر رہے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ گھر کم آئے اسی آسرے پہ دلے پہ ایک قرار زندہ ہے کہ کوئی تو عاشقوں کا امید وار زندہ ہے اور گھر میں حسین کو بلدت ذرا سبھل کے کہو ابھی حسین کا ایک سو دوار زندہ ہے مل کے ساواد دیتے محمد و آلے محمد تو امام شخصا تو کل لوگوں سے مل چکے ہاں وہ پہچان نہیں سکے کہ امام کی شخصیت کیا ہے وہ یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ امام ہے حالتہ آپ دور چھوڑ دیجئے میں کراچی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایسے واقعات کو زیادہ ڈسلوس بھی نہیں کرنا چاہئے میں کراچی میں ایک ایسے مومن کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک خاص وظیفہ تھا وہ دنیا میں نہیں لگ حالتہ ایک وظیفہ تھا جس کے ذریعے سے ان کی بھی امام سے ملاقات ہوئی بلکہ انہوں نے بعض مومنین کو وہ وظیفہ کسی خاص مسئلہ کی وجہ سے دیا تو ان کی ملاقات کی ہوئی امام سے تو جب انہوں نے وہ وظیفہ دیا ایک بند ہے مومن کو اور وہ وظیفہ کرتے رہے کوئی جنوبات آئے اور آگر کہا کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا شاید میرے عمل میں کوئی کوئی بتائی میری امام سے ملاقات نہیں ہو پائی اور رکھا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تیری امام سے ملاقات ہوئی ہے لیکن تو امام کو پہچاند نہ سکا اور امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا یعنی امام شخصا غائب نہیں تیرے امام کی شخصیت تیرے لگائی تیرے جب وہ سامنے آئے تو تو پتا نہ کر سکا کہ یہ امام وقت ہے یاد ہمارے پاس حدیث میں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو کتنے ہی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں دیکھ چکے ہم اور ہمارے تو وہ آزر ناظر ہمارے درمیان اتاہ رہنے ہیں اور اگر یہ تصور آ جائے آپ یقین فرمائیے میں ایک چھوٹی سے مثال دوں اگر یہ کسی کو یقین ہونا کہ جو ویڈیو کیمرہ لگا ہو رہا ہے یہ مستقل اس کی طرف ہے اور جو باہر مومنی تشریف فرمائے اور جگوں پر یہ ویڈیو جا بھی رہی اور یہ انٹرنیٹ پر بھی اپلوڑ ہوگی اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مستقل میری طرف ہے آپ کے بیٹھنے کا انداز ابھی ایک لمحے میں بدل جائے میں صحیح کر رہا ہوں اگر کوئی تصور کر سکے کہ میں لمحہ و لمحہ خدا کی حجت کائنال محمد انہیں کاموں کے سامنے ہوں یہ مستورات کے لئے دبلہ تو پھر کیا ان کے لئے فرم رہے گا کہ میں بارگاہ میں ہجاب کریں اور شوپنگ سیکٹر میں ایزام نہ کریں کیونکہ امام بارگاہ میں فقط امام دیکھ رہے ہیں امام بارگاہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو لمحہ و لمحہ جو تصور کر سکے اور اس سے بڑھ کے تصور کر سکے کہ بیوں نے ہی اسے قل ورہ وابی وجود ہی تبدیل عرض و السماء جتنا مجھے رزق مل رہا ہے وہ فرزن بے زہرہ کر سکتا یہ نے تصور ہو سکے وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں کہیں کسی کے آپ جب جوب کرتے ہیں تو اگر بہت کھوڑا سا فیور کرتے تو پھر بڑا احترام کرتے اس کا کہ اس نے میری کچھ معاملات میں فیور کی تھی جلکہ وہ آپ کو براہراز کچھ دے نہیں رہا ٹھیک ہے آپ تو ایک محنت کر رہے ہیں اور اس کا صلاح پا رہے ہیں جس کے صدقے میں واطن مل رہا ہو تو یہ یقین ہو جائے کہ اس اجتے دورہ کی صدقے میں مجھے رس مل رہا ہے تو کیا کبھی اس کو ناراض کرنے کے تصور کر پائیں گے کہ جو مجھے رمحہ مل رمحہ عطا کر رہے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہیں میں چاہتا تھا کہ بس ہی باتیں دو چار منٹ میں اور جائیں اب بات جو اصل بات تھی وہاں سے تھوڑا سا وار آگے بڑھ گئی کہ اب آپ بول فرمائیے کہ جب امام زمین پر ہے تو آج شاہد بھول گیا میں مجھے یاد فادر ملیے اور فادر زیر انہوں نے بجھا کہ آپ کے مام کہاں ہے کہ ہمارے عیسیٰ تو آپ کے رہے آسپانوں پر آپ کے مام کہاں اب یہ جو پاشا اللہ میرے نارا لگانے والے بھائی سارے اور جواب دینے والے کچھ باتیں تو سب کے لئے بھی کرنی پڑتی ہے نا تو انہوں نے یہ ہال کھالی ہو جائے گا اس طرح سے اور سبھی مولائی ہیں اور ایک کے انداز قبطرِ بورتائر کے اظہار کا تو ہر ایک کا جو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اس انداز کے مطابق وہ اپنے مولا سے اس بلائیت کا اور اس چاہت کا اظہار کر لیتا ہے تو اس لئے اب جو یہ انداز ہے جو مجھے پسند دیتا ہوتا ہے اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ میں خود نارا حیدری کہہ دیتا ہوں اس لئے کہ یا علی مہنم عبادت ہے تو یہ ان عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ذکر علی ان عبادت ہے کتنا خصورت کلام ہے ذکر علی ان عبادت ہے یعنی خود علی کا ذکر بندگی پروردگا ہے عبادت کا مطلب کیا ہے حقو علی ان عبادت علی کی محبت بندگی پروردگا ہے یعنی جو مولا کی محبت دل میں رکھے بنفس نفی زیامت بندگی پروردگا ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہوا تمہارے تو اٹھتے ہوئے فادر زیادی نے فادر ملیم نے مولانا زیادی ساتھ میں مہین جاتا ہوں ان پر ٹون کیا تھا دیکھیں اب ہمارے عیسیٰ تو ہو گئے آسمانوں پر اور آپ کے جو امام ہیں وہ زمین پر ہیں تو پھر اوزل تو ظاہر ہے وہ ہی ہوا کہ تو آسمانوں پر ہیں آپ کے امام تو زمینوں پر ہیں اب جیسا سوال تھا تو مولانا عزب صلی اللہ نے ویسے ہی جواب دی مولانا رضا ساتھ نے کہا کہ نہیں آپ سمجھے نہیں سب سے ساتھ رہی گا کہ اصل میں جب اللہ نے فضیلتوں کا ترازو رکھا تو جب اللہ نے فضیلتوں کا جملہ مکمل کرتا ہوں مجمع تقریباً بہن گیا تو یہ فضیلتوں کا میزان رکھتا تو ایک طرف حضرت مہدی کو رکھا ایک طرف حضرت عیسیٰ کو رکھا اب مہدی کی فضیلت کا بڑھا اتنا جھو جائے کہ عیسیٰ کی فضیلت کا بڑھا آسمانوں پر مہدی سلام علیہ وآلہ وآلہ And of all سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ وآلہ موسیقا